موسیقی 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 آج چار اپریل ہے اور سگنیفیکنس یہ ہے کہ اسی چار اپریل والے دن بھٹو صاحب کی برسی ہے ان کو فانسی دی گئی تھی اور بہران اس وقت بھی آئینی بہران تھا آج بھی آئینی بہران دیکھیں اس سالوں کے بعد ہم بلکہ اسی جگہ کھڑے ہیں بلکہ اس سے نیچے چلے گئے کہ ایک آج لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ سویلین مارشلہ ہے کہ ایک ایک غیروردی کے انسان نے آئین کی دھجیاں کس طریقے سے اڑائی ہیں میں اس کے بارے میں آئینی بتانا چاہوں گا چیزیں جی بلکل میں نے یہی کہنا تھا کہ ایزا لاؤ سٹوڈنٹ کیونکہ آپ کا قانون کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے تو میں چاہوں گی کہ قانونی حوالوں کے ساتھ آپ اس کے اوپر ذرہ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے جو پاکستانی ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کیونکہ یہاں پر جو ایمج پایا جا رہا ہے نہیں کی گئی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں کہ ایمج کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیٹکل کا کانسیٹوشن کا آئیٹکل فٹی ایٹھ ایٹھ وان اور فوٹی ایٹھ وان اس کے مسیرے آزم کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں آئیٹکل کے اس آئین کے آئین کے آئیٹکل نائن فائیو فور اور آئیٹکل نائن ٹی فور نائن ٹی فائیو فور اور نائن ٹی پور اور اس کے بعد آئیٹکل فائیو اور آئیٹکل سکس کے حوالے سے سب کچھ کیا گیا ہے میں اس پہ مزید آگے بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ڈیپٹی سپیکر صاحب نے آ کے اس کا اعلان کیا ان کو اختیار ہی حاصل نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا اور انہوں نے آ کے اصد کیسر کا نام لے کے ایک اور آئینی بوران اس میں ایک اور کوئیسٹن مارشلو کرنی ہے آج جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیس پائیٹی کے جو وکیل ہیں نائک صاحب انہوں نے جا کے آج سپریم کورٹ میں اس چیز کو ابھی کوئیسٹن اٹھایا ہے کہ یہ سات دن کے اندر کیوں نہیں اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا اس میں دن یہ بھی غیر آئینی ہے اور اس کے بعد جو آج جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ بوری حکومت آنے سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے گا جسٹس گلزار صاحب کا نام تو انہوں نے دیا لیکن اس کے بارے میں مزید جو میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ نے ہسٹری بنائی ہے میں نے پولٹیکل سائنس میں یا تاریخ کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے سے آج تک زندگی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی جو آپ نے کی آپ نے تیس منٹ کے اندر پوری حکومت پھوک کر کے اڑا دیا آج اگر دیکھا جائے سوچا جائے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کچھ آپ کے ادارے وزیراعظم کے ساتھ سابق وزیراعظم لکھ رہے ہیں کوئی آج بھی ان کو وزیراعظم لکھ رہے ہیں آج اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی آفت آ پڑتی ہے تو آپ کو کون چلا رہے ہیں آپ کی فیڈل گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں وہاں پہ کوئی صدر نہ وزیراعظم نہ کوئی بھی رول کرنے والا بندہ ہی نہیں آج کوئی آپ کے اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی نہ گہانی آفت پڑتی ہے تو آپ کا آپ کا لیڈر کون ہے آپ کا صدر کون ہے شاٹ کون کال کریں گے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ میں اس دیکھ رہا ہوں دوسرا ہسٹری میں میں نے یہ دیکھا ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے میمبران جو ہیں پارلیمنٹ کے اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں اور آپ نے پانی اور بجلی بند کر دی ہے میں نے آج تک کسی اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کو جھوٹے مارتے دیکھیں لیکن پانی اور بجلی بند کرنے کا طریقہ کریے میرے لیے بلکل نیاز اس سے اگلی جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آئین کے رکھوالے جو ہیں جن کا وزیراعظم نے اوت اٹھا رکھا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا پاکستان کے ساتھ وفاداری کروں گا انہوں نے آئین کو قتل کر دی انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی وزیراعظم صاحب کے کے اوپر پہلے الیکشن کمیشن کے چوون اترازات ہیں چوون کفٹی کو ہوا کہ وائلیشنیں انہوں نے کی ہیں مدینہ کا جو سب سے بڑا ٹھیکے دار ہے وہ خود ہی ان چیزوں کے خلاف چاہ رہے ہیں اور ایک سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ بار بار ہر سپیچ میں انہوں نے کہا ہے نوجوانوں بڑا غور سے سنو میں تم سے کہنے لگاؤں بڑی سیریس بات لوگوں کے بچوں کو آپ سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں خون کی ندیاں پہ لانا چاہتے ہیں آپ کے اپنے تین بچے دولندر میں بیٹھے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں بلا کے حکانی مدرسے میں داخل کراتے ہیں ہم پاکستان میں اب سب کچھ چاہتے ہیں آپ کے تینوں بچے وہاں اسلام پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک لینڈ میں بیٹھے ہیں یہ کتنا بڑا تضاد ہے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور میرے سے دو ہفتے پہلے وہ بھٹوں کو آئیڈیلائز کر رہے تھے پچھلے ہفتے وہ نواب سراجو دولہ بن گئے اس کے بعد وہ ٹیپو سلطان بن گئے انہوں نے سارے پاکستان کو کہہ دیا تو میر جعفر میر صادق پھر مسلسل کہتے ہیں مجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی میں تو اتنا عہیر آدمی تھا اتنا ہینڈسوم تھا میں بڑا پلیو آئے تھا میں تو اس مسئیبت میں آگے فس گئے خان صاحب آپ کو کسی نے خط لکھ کے بھلایا تھا یہ کام کرنے کی اور آپ مجھے یہ بتائیں میں جو دیکھنا چاہتا ہوں خان صاحب آج کیا ہے خان صاحب پچھلے ہفتے نواب سراجو دولہ تھے ٹیپو سلطان تھے آج خان صاحب جو ہیں وہ چوان لائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ محصوف ماضی میں چائنا کے کیمونیزم سسٹم کو بھی اپریز کرتے رہے ہیں ان کی بھی تاریفیں آپ نے خان صاحب ساڑھے تین سال میں جس طریقے سے پیوز بائیڈی کو انتقام کا نشانہ بنایا جس طریقے سے آپ نے نون لیگ کا نشانہ بنایا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف پی ٹی آئی ہو اور اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں خان صاحب آپ نے پاکستان میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف آپ حق پر ہیں دوسرے باطل پر ہیں صرف پی ٹی آئی کو جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے دوسرا ناؤزبیلا کافر ہے اور جو پی ٹی آئی کو نہیں مانتا وہ غدار ہے اور آپ ہی صرف عبادہ ہے اب میں جو اس سے اگلے سٹیپ پہ جانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے دو دنوں میں یا تین چار دنوں میں کیا کیا خان صاحب نے سب سے پہلے نئے پاکستان کے لفظ کی قربانی دی خان صاحب نے اس کے بعد اسلام کی قربانی دی اپنے اقتدار کے لیے خان صاحب نے وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی قربانی دی خان صاحب نے شپنگ منسٹری کی قربانی کراچی میں دی خان صاحب نے گورنر پنجاب کی قربانی دی خان صاحب نے آئین کی قربانی دی وزارت خرجہ کی قربانی دی اور آخر میں پاکستان کے مستقبل کی قربانی دی وہ کس طرح ہے کہ آپ نوجوانوں کو بنا رہے ہو بار بار آپ کے آپ کے بزراء کی جو ہیں وہ ویڈیو لیک ہو چکی ہیں کہ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نکلو بار اور امریکہ کے جھنڈے جلاو آپ امریکہ کا اخلاق جہاد کا اعلان کر رہے ہو آپ یہ آپ کے پاکستان کا مستقبل کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں ڈائریکشن میں آپ کا پکستان کا پڑا ہے چائنہ کی کس ڈیو ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ریڈجسٹ کریں ہماری کس کو اور اس کے بعد رشیا سے جا گے گھندم آپ لے کے ہیں خیرات میں آپ کا مستقبل کیا ہے آپ بار بار آئیڈیالائز کرتے ہیں تالبان تالبان کرتے ہیں ہم یہاں پہ ریاست مدینہ بنا کے وہاں تو تیرہ تیرہ سال کی بچیاں بیچ رہے ہیں گزارت کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں بی بی سی نے خود وائس آب امریکہ نے وہاں جا کے ریپورٹنگ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پانچ بچوں کو بچانے کے لیے ایک بچہ بیش دیتے ہیں چار بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے خود نکال کے دیکھ لیں یہ میری اوپینیاں نہیں تیرہ تیرہ سال کی بچیاں بک رہی ہیں that is your destination آپ قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلو افغانستان بناو اور اپنے بچے آپ کے لندر میں بیٹھیں کتنا تضاد ہے کس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اس قوم کو میں میں آج پاک ایز پاکستانی امریکن میں شرمیندہ ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کوئی law and order نہیں ہے میں آج آپ ہر پاکستانی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ گورنر پنجاب کی پریس کانفرنس دیکھیں اور آج جو پریس کانفرنس علیم خانے کی ہے وہ ذرا دیکھیں آپ میں شارٹ ڈوں کہ جس طرح گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے تو بات یہ میں کہوں گا کہ ایک سو اتراسی میمبر ہے پنجاب ساملی کے پی ٹی آئی کے ان میں سے آپ پی ٹی آئی نہیں ملا آپ صرف ایم این اے کے پانچ ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے پوری پی ٹی آئی پنجاب کی خوربانی دے دی آپ how dare you do that اور پانچ بوٹوں کے لیے ان میں سے بھی دو چھوڑ گئے چیما صاحب اور چوری شجاہ صاحب صاحب زیادہ سالک وہ چھوڑ گئے ان کے پیچھے تین ووٹ بچے ہیں اور آپ پھر پنجاب سے کہتے رہے ہیں کہ اتنے ہی دیر وہاں پہ آپ نے الیکشن نہیں کرانا ہے اجلاس نہیں بلانا جب تک میں یہاں ان سے ووٹ نہ لے لوں اور پھر آپ ان کو مسلسل کہتے رہے ہیں کہ آپ اگر وہاں پہ ایک سو چھاسی پچاسی ووٹ نہ ملیں تو اسمبلیہ تعلیل کر دیں یہ کس قسم کا آپ 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 کس قسم کے مسلمان ہو یا آپ لیڈر ہیں اور ریاست مدینہ کے ٹھیک دار ہیں اور حضرت عمر کی مثالیں آپ کی اور میں ایک غور عرض کرنا چاہوں گا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پلیز آپ یوتھیا بن کے اس کو سننا میری تقریر کو یا سارے اس چیز کو اس کی وجہ یہ ہے علیم خان صاحب نے آج جو کہا ہے میں کہتا ہوں وہ آئی اوپننگ ہے انہوں نے کہا ہے میرے پاس وٹس اپ کے میسیجز ہیں میں پہلے کسی کی یقین نہیں کر رہا تھا بات کا ہے کہ فرہ بی بی کیا کرتے رہی ہے میں علیم خان کی بات کا یقین کروں ہے اس کی وجہ یہ کہ اس نے خاص کار آج اس نے جو اپنے پریس کانفرنس میں اس نے جو یہ بات کی ہے کہ میں گواہ ہوں کہ تین تین کروڑ میں ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی لگتا تھا اور میں خان صاحب کو کہتا رہا ہوں میرے پاس وٹس اپ میسیجز موجود ہیں اور میں اس کی بات یہ دیکھ اس نے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے خان صاحب میرے اوپر آپ کروپشن کے چارجز پروک کریں میں سمجھ آکے بیکنگ کو چیلنج کریں اس بندہ آج وہ چیخ ہے اس بجا سے میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں چیخ ہے اس بجا سے ہے میری بات ہوئی ہے کئی لوگوں سے لاہور میں آج جو علیم صاحب کے جو اسوسیٹس ہیں انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا انہوں نے یو تھی ہمارے پیچھے پڑے تھے غدار غدار کر کے علیم صاحب کو مجبور کیا 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 اس پریس کانفرنس پہ اور انہوں نے اس پہ بھی جا کے انہوں نے فرا بی بی کی کروپشن کی بات کی ہے ان کی فس لیڈی کی بات نہیں کی مچھے اور ذاتیات پر نہیں گیا لیکن میں اگلی جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں شازیہ لوگ کتنا عرصہ چکر گئے ہیں یہ کتنا عرصہ مجھے یہ بتائیں اس بندے نے اپنی دکھ کی سوری سنائی کہ وہ پچیس کو ایم پی اے بنا چھبیس کو نیاب اس کے گھر میں آگئی پھر چھے مہینے چار اس کے اوپر نیاب کے چارجز اور چھے مینے جب وہ بن گیا چھے مینے بزدار صاحب بن گئے چھے مینے بعد جب ان کو ہٹانے کی پھر مومنٹ شروع ہوئی تو پھر نیاب ان کے پیچھے آگئی آج وہ چیخے ہیں انہوں نے کہا کہ جانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس کی بچیوں کے اوپر بھی پرچے درج کرائے گئے ہیں بلکہ اس کا جواب دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ موسن بھیک کی سٹوری ہے اور میں آگے اس اخلے سٹپ پہ جاؤں گا کہ یہ تو ابھی لوگ چھک کر کے بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں خاندانی لوگ ہیں آن چودری جس دن نکل آیا باہر تو کیا کیا کرے گا اس کے پاس تو ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی موجود ہوں کئی چیزوں کے پاس سب میسیجیز نہ ہو سکتا آر ڈیو ریکارڈنگز بھی ہوں ان کے پاس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک احسان آپ نے اسلام کو اس طریقے سے آپ خراب کر رہی ہیں نوز بلہ ہمارا مذہب ہے آپ لوگوں سے آپ اس سے بھی متنفر کر دیں گے دیکھیں اسلام ایک واحد چیز ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سیدھا خدا سے بات کرتے ہیں ہم اپنے معافی مانگتے ہیں اپنی چیزوں کا ایہا کا نابدو ایہا کا نستائن سے آپ ہر چیز کو شروع کر کے آپ کا یہ ہے یہ آج میں سوچنے پر مجبور ہوں ایسا پاکستانی یہ ہماری لیڈرشپ ہے اور چلیں ٹھیک ہو گیا آپ نے امریکہ کے خلاف جم کر دیا آپ جہاد کریں آپ کس ڈیریکشن میں آپ کو لے کے جائیں گے کدھر چاہو گے کیا کرو گے آپ کے پاس کھانے کو شام اسلام کا کھانا نہیں ہے یہ جو لوگ اسلامباد کے آس پاس جو پھیڑ رہے ہیں ان کے سب کی دو آمدرین ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں ہیں آپ کو پتہ ان کی جتنے زیادہ آس پاس پھیڑ رہے ہیں سارے میرے میری انفرمیشن کے سام سے تو فرا میری دوبائی نہیں گئی دوبائی سے امریکہ آ چکی یہ تو سارے اوڑ کے یہاں آ جائیں گے تو جن بچوں کو بار بار یہ کہتے ہیں نوجوانوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑا سیریس بات وہ نوجوان جو ہے کسی کے بچے ہیں کسی کے بھائی ہیں خاصم نہ مرواوا ان کو اپنے اقتدار کے لیے اور آئینی طریقہ ڈھونڈو آئینی طریقہ پلیز آپ کے خلاف دھونو پنجاب میں اور اسلامباد میں آئینی طریقے سے آپ کو ہٹایا جا رہا تھا آج کی بات سن لیں نئی انفرمیشن کہ نوجوانوں سارے لیڈ زون میں کٹھے ہو جاؤ میں نے ان کو یہ الیکشن مانگتے تھے میں نے الیکشن دے دی آپ یہ سپریم کورڈ میں کیوں گئے ہیں خاصم یہ اطراز ہے کہ اپوزیشن سپریم کورڈ میں کیوں گئے یہ اس کے خلاف اتجاج کرو آگے کولیاں کھاو آگے کولیاں مارو آگے نوز بللہ میں کہتا ہوں یہ میرا مصدر پاکستان کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا اور میں سب سے زیادہ افسوس ہے جو اس ان کو لے کر آئے تھے انہی کا یہ فرض بنتا ہے انہی کی مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کی صفائی بھی کریں اور میں نہیں کہہ رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب نے آج نیچنل ٹی وی پہ کہا تھا کہ مارے سر پہ ہاتھ رکھ کے لائے گی جو لائے ہیں پھر آج جواب دیں قوم کو قوم کا خون بھائے گا ماہوں کے بچے مرے گے تو کون سمیدار ہوگا سادی صاحب ڈیپٹی سپیکر کی یہ جو رولنگ آئی ہے اس سے پاکستان کا عالمی سطح پر کیا ایمیج رہے گا اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس تمام تر سیاسی صورتحال کے بعد پاکستان کا دوسری دنیا کے اوپر کیا اثر اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے بارے میں کیا ایمیج بلد کیا جائے گا دنیا میں ریسپیکٹ نہیں ہے آپ کی بالکل کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے آپ جانتے ہو آج کے حالات میں دیکھیں آپ کیا ریسپیکٹ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ 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 نے ایسی کرائی انہوں نے جاتی دفعہ کو آپ کے ساتھ مل کے بیانیاں دیا آپ نے پہلی دفعہ ایسی کرائی انہوں نے کوئی ڈالر دیا آپ آٹھ سو لوگوں کو بلا کے آپ نے ایک بھوکے ملک کے اندر ان کی خاطریں کرتے رہے صرف پولیٹیکل گیننگ کے لیے اور اپنے ادم اعتماد کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ آئیسی کا پیدا اٹھاتے رہے ہیں کچھ کی نکلا اس میں سے آپ بھاگ بھاگ کے چینہ جاتے ہو آپ سے نراز بیٹھا ہے کیونکہ آپ چھبیس بلین ڈالر کو کھا گئے ہو وہ نراز بیٹھا ہے آپ سے گوادر کا آپ نے وعدہ کیا گوادر آپ کے ساتھ رہے ہیں چار دن آرتے جنگ میں آپ رہے ہو چینیز بہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ کس مو سے باتیں میں کہتا ہوں اس کے بات جو یہ ڈراما انہوں نے کیا ہے اپنے مناسلے کے ساتھ بلکہ میں یہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ اس میں سنا ہیں انہوں نے یا تو ورڈ چینج کیے ہیں یا اس کی تشریح چینج کی گئی یہ وزارتے خارجہ میں بیٹھ کے یہ بھی خبریں نکل رہی ہیں لیکن مجھے اس کے بعد بتائیں آپ کے ساتھ کممینکیٹ تو دنیا نہیں کرے گی لیکن میری ایک ریکویسٹ ہوگی اپنی امبیسیاں بند کریں لوگوں کو پاسپورٹ اور شنافتی کار میل کر دیا کریں آپ آپ امبیسیاں بند کریں کیونکہ اس کے بعد آپ سے کوئی بندہ کممینکیٹ نہیں کرے گا آپ کے امبیسڈرز کو پہلے بھی دنیا میں جہاں بھی بھارت ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے کممینکیٹ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرتے اپنے اقتصادی فائدے کے لیے اور دوسرا خاص آپ آپ نے جس طریقے سے میں آپ آگلی بات آپ کو بتانا چاہتا دیکھیں کہ ساڑھے تین سال پہنے چار سال میں کیا ڈراما شروع کیا گیا نیا پاکستان اس کے بعد فوراں انہوں نے یوٹر مار کے مدینہ کی ریاست اور آج امریکہ کے خلاف جہاد تین تین ان کے فیصلے آج آپ یہ اگلا فیصلہ جو ہے آپ آن سے کھیل رہے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ اس کی وجہ یہ پوری دنیا میں آئیسولیٹڈ ہو جاؤ گیا پہلے بھی آئیسولیٹڈ ہو مجھے یہ بتاؤ آئی ایم ایف کا دروازہ تو بند ہو گیا ایشین ڈیویلمنٹ بینک کا دروازہ بند ہو گیا ورڈ بینک کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ان کا سویفٹ سسٹم ہے فیٹف ہے سسٹم ان کا آپ کیا کرو گے بھئی کہاں جاؤ گے بگیر کرپشن کے بغیر ایک دن نہیں گزارا آپ کا ہوتا میں آج ہران تھا رہو کلاسرہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے انہوں نے کہا کرپشن کو بھی لوگ پی گئے ہیں اور موریلیٹی کو بھی پی گئے ہیں اس کی وجہ انہوں نے کہا ہے یہ پی ٹی آئی موریلیٹی کی حاصل سے زیرو تھی مورلز تو ہے نہیں لوگ ان کو بھی برداشت کر گئے ہیں اور کرپشن کو بھی برداشت کر گئے ہیں جو موریلیٹی کو بھی accept کر دیا ہے اس کا کیا result نکلے گا وہ کہاں جائے گیا ہے آپ leadership کہاں سے لاؤ گے ان مصیبتوں سے کیسے نکلو گے میں تو خود جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ شازیہ تیس منٹ کے اندر اندر ڈیپٹی سپیکر ساب آئے ہیں جن کا اختیار ہی نہیں تھا ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے لکھا ہوا پرچہ پڑھ کر چلے گئے توتے کی طرح انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد ہمارے منسٹر قانون کے اٹھے ہیں اور فورا خان صاحب نے سپیچ دی ہے اور تیس منٹ میں گورنمنٹ ختم اور سار اسمبلیاں ختم میں حرار ہو گیا ہوں کہ کس طرح ملکوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے پاکستان کس طریقے سے دنیا میں ظلیل و خوار آپ نے کر دیا ہے آپ عزت کی بات کرتے ہیں آپ کو خود پتہ نہیں میں آپ سے یہ کوئیسن کرتا ہوں اور پاکستانی سے کوئیسن کرتا ہوں آج اس وقت چار تاریخ کو آپ کا وزیراعظم کون ہے آپ کا صدر کون ہے آج اگر کوئی آپ کے اوپر مسئلہ آ پڑتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ میرا question ہے آج کوئی ملک آپ پہ attack کر دیتا ہے تو پھر کیا بنے گا کوئی ہے صورتحالہ آپ کی ایزے پاکستان بھی ذرا سوچ کے دیکھا آپ نے اور لیکن یہ کہ وہ میرا مسئل ہے اس وقت میں میں نے تو میں تو کہہ رہا ہوں یہ establishment کا فرض ہے کہ وہ لے کر آئے تھے اس کے ساتھ میں اگلی چیزیں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اس وقت آج صبح میں نے چھے اخبار پڑھنے کی کوشش کی صبح دیکھنے کی کوشش کی کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ گئی بہت بڑا انسٹیوشن انہوں نے کہا ہے کہ اکتدار کی حواس میں ایک آئینی بہران کھڑا کر دی دوسرا اسی آئٹیکل کے اندر ایک بلال گلانی صاحب ہیں جو ڈائریکٹر پولسٹر گیلپ کے ڈائریکٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ فوجی سپورٹ ہڈنگ کو حکومت گر گئی یہ انہوں نے لکھا ہے اور بہت بڑا جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے نیو یورک ٹائمز نے لکھا ہے کہ ایک سٹیٹ جو فریجائل ہے جو کہ بہت کمزور ہے لیکن ایٹمی طاقت ہے لیکن تالبان کے سپورٹر ہیں اور جمہوریت اور عامریت کے کمبی کمبینیشن کے 75 سال کے بعد آج پھر ایک دفعہ بہران کا شکار ہے اور امریکن مداخلت کو اپنی معاشی ناکامیوں کے لیے یوز کر رہے ہیں یہ نیو یورک ٹائمز نے لکھا ہے نیوز ایٹنگ جو بھارت کا ایک آؤٹلیٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس آئینی بہران سے عمران خان اپنے آپ کو ایز ایک کیر ٹیکر پرائیم میسٹر بھی بنانے بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد وی آن نے لکھا ہے کہ مارشل لا کے بھی خطرات موجود ہیں پاکستان میں این پی آر جو کہ ایک بہت بائزت انسٹیوشن ہے نیوز ٹی وی چینل ہے اور ریڈیو بھی ہے امریکہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار میں رہنے کے لیے معاشی آئینی بہران کریئٹ کیا ہے خان صاحب کا واشنگٹن کے اوپر جو الزام ہے وہ اپنی معاشی ناکامیاں چھپانے کے لیے ن پی آر کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایجوکیٹ کیا اپنے لوگوں کو آپ کا ماضی بھی دکھایا آپ نے کہ وہاں پہ کس طریقے سے آپ نے افغانستان میں ان کے ساتھ کھلواڑ کیا اور بلکہ انہوں نے ابنان خان کی پرانی سپیچیز بھی اپنے آرٹیکل میں لکھی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا شیکلز ٹوٹ گئی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے اسامہ بھی لادن کو شہید کہتے رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ وہ امریکن جو عوام ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اصل چیرہ کیا ہے اس کے بعد جو اگلا ایک نیوز پیپر ہے بہت اس کا بھی نام ہے بزنس سٹینڈرز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بغاوت کے چارجز پاکستان لگانے کی کوشش کی جائے گی ان کے اوپر غنداری کے چارجز لگانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ آئینی بہران صرف اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لئے مقصد یہ تھا کہ دنیا کا کوئی واحد نیوز پیپر ایسا نہیں ہے جو ان کو جسٹیفائی کر رہا ہو کہ خان صاحب نے بہت اچھا کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں میرا مقصد ہے آج تک کس طرح اور اور میں یہ بلکہ یہ ایک اور آپ کے دیکھنے والوں کہوں گا اپوزیشن بیٹھ کر جو ہے ای سی ایل کی لسٹیں بنا رہی ہے اور بنانی چاہیے ان کو کیونکہ اس وقت کئی لوگ جو ہے میرے میرے انفرمیشن کے حساب سے پانچ چھے کی امپورٹن لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور باقی بھاگنے کی تیاری ہیں تو یہ اور خان صاحب بلکہ علیم صاحب کی جو آج پیس کانفرنس تھی وہ تو ٹپ آف دائس برگ ہے ابھی کئی اور لوگ نکلیں گے جن کو کیا گیا ہے خان صاحب نے پچھلے انوار کی سارے جو روایات ہیں ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے نئی روایات بنائی ہے جو میں نے آپ کے شاید پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ موسن بیک کو جب تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ایک پولیس افسر ان کی ویڈیو بنا بنا کے خان صاحب کو اور دوسرے حضراء کو بھیج رہا تھا یہ اس طریقے سے تشدد کیا گیا ہے علیم خان کو سو دن جو جیل میں رہنا پڑا وہ آج بھی چیخ چیخ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ثابت نہیں ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہ آپ اس طرح کر کے چلے جائے گیا آپ آپ وہ کہتے ہیں کہ ساری لوٹ مار گیا اس طرح چھپ جائے گی دوسرے لوگ جن کو آپ نے مار مار کے آپ نے ان کے ان کے اور کریکٹر اسیسی نیشن کس طریقے سے کی ہے آخری دن تک آپ کہتے رہے ہیں تمہارے بچوں کی تمہارے بچوں کی شادیاں رہی ہوں گی تمہارے بچوں کو انوں میں لوگ ماریں گے نوجوانوں ان کے چہرے آپ نے بھولے نہیں ہیں آپ اپنے نوجوانوں کو کہتے رہے ہو کہ جو ان ایمنیز کے گھروں میں جا کے حملے کرو تو آپ کیا خیال ہے دوسری قوم جو ہے وہ بالکل بیٹھی دے گی وہ آناک میں روٹیاں ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ کچھ بھی کیا ہو رہا ہے لیکن میں جو کچھ بھی ہوا ایسے امریکم اور ایسے قانون کا ایک طالبے لنگ شازی آج بہت شرمیدہ ہوں کہ میرے مادرے ملت کے ساتھ کیا ہوا ہے چار اپریل بھٹوں کی پھانسی والا دن بھی میں بہت مجھے اس دن بھی شرمیدہ تھا اور آج چار اپریل کو پھر ایک دفعہ میں بہت زیادہ شرمیدہ ہوں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے بقار کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی پاکستان میں ایک اور کسٹن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سپیکر کی اس رولنگ کو درست قرار دیتے لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ساتھ ایک اور بھی چیز جو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقے کے ساتھ اپوزیشن کو الیکشنز کی طرف لے کر آئے ہیں کیونکہ اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ شاید ڈیڑھ سال جو ہے وہ اسی طرح سے عدم اعتماد کے بعد ہم گزار سکتے ہیں لیکن جس طرح سے اسیمبلی کو تحلیل کیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک طریقے کے ساتھ الیکشنز کی طرف لائے جا رہا ہے تاکہ ری الیکشنز ہو سکیں اور یہ بھی ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو بھی تحلیل کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہیں نہیں وہ تو تحلیل تو وہ تو گورنر صلوال صاحب نے بلکل سارا کچھ کھول کرا دیا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نہیں تو اسمبلیہ بھی نہیں اور یہاں بھی انہوں نے یہ کہا اگر ہم نہیں تو اسمبلیہ نہیں دیکھیں نا وہاں بھی یہاں بھی یہ ایک سو اٹھانوے ایم این اے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کی کمٹنگ ہوئی ہے یاد صادق صاحب اور میڈیا کے سب لوگوں نے گنتی کی اور وہاں پہ بھی ان کے پاس بہت سے زیادہ ایم پی از موجود ہیں پنجاب کے اندر یہ تو صرف وہ جس طرح ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے کہ آؤٹ ہو کے جاتی دفعہ بکٹیں اٹھا کے بھاگ لیا ہے کپٹان تو بلکل اسی طرح ہو رہا ہے نا سارا یہ اور یہ میں یہاں واشنی ڈی سی میں کیوں چیگ رہا ہوں الیکشن پرولم نہیں ہے الیکشن تو ہو نہیں تھا اس کا حل واحد تو الیکشن ہی ہے لیکن جس طریقے سے زلیل کیا گیا این کو اور جس طریقے سے جمہوریت کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس پہ اعتراض ہے میں کہتا ہوں الیکشن ٹھیک ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں جس نے اگر اگر پرویز مشرب آئین توڑے تو آپ نے پشابر کے سیٹھی صاحب نے کیا اس کا کیا دیا تھا اس کا سیٹھ صاحب نے کہ ان کی لاش کو وہاں آکے لٹکا دیا جائے ایک دنوں کے لیے تو بغیر یونی فارم میں جو آئین توڑے گا اس کی سزا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں سپیکر کی یا سپریم کوٹ کی یا الیکشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہتا ہوں جو آئین توڑ رہا ہے اگر مجھے اشازی ہے ٹھیک ہے آپ ان چیزوں کو بھلا دے تو اس کا مطلب اگلا پرائیم سر آئے گا پھر وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا اس کا جس وقت دل چاہے گا شان کو اٹھے وہ آئین کو توڑ کے سارا کوئی سائیڈ پہ اٹھے گا میں اس کی بات کر رہا ہوں کیا اپریسیڈنٹ کیا چھوڑ رہے ہیں آپ آنے واری نسلوں کے لیے کیا سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں جس وقت دل ہے امریکہ کا خلاف تاہتے ہیں آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں یہ مستقبل ہے آپ ان کا سلوشن ہونا چاہیے میں سبھی تو اس کے اوپر اس کو پر کمیشن بننے چاہیے امریکہ کو چاہیے کمیشن بنائے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے اس کو اور ہوں گے آگے بنے گے کمیشن کیونکہ آئی تو ڈیموکریٹ ہیں وہ تو خود لولے لنگ رہے ہیں جس طریقے سے افغانستان سے بھاگیاں تو خود کمزور ہے جس طریقے سے نورٹ خوریاں کو تنگ کر رہا ہے جس طریقے سے ایم بی ایس سعودی ان کا فون نہیں اٹھا رہا جس طریقے سے ایراک میں ان کے کانسل چینل پہ بیٹھا ہے کوئے چھپ کر کے بیٹھے لیکن امریکہ چھپ کر کے بیٹھا رہے ہیں ریپبلکن آ رہے ہیں ریپبلکن پریزنٹ اگلا آ رہا ہے پینٹا گون پھر سٹرانگ ہوگا فارن پالیسی پھر سٹرانگ ہوگی پوچھیں گے وہ بھی یہ ماضی میں کیا ہوئے یہ کہاں کہاں سے ہمیں کہاں کہاں سے تھریکٹ آ رہی ہے تو وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ آج جو خان صاحب نے فائدہ اٹھایا یہ امریکہ کی امریکہ میں کے اندر ایک کمزور حکومت کا فائدہ اٹھایا دارا حقیقت اور یہ بھی آگے آگے جا کے خان صاحب تو شاید لندر میں چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں لیکن آنے والے آنے والے دنوں میں پاکستان جواب دے ہوگا ان چیزوں کے لیے جواب نے کیا ہے کیونکہ امران خان صاحب نے ایزے امران خان نہیں کیا ایزے وزیراعظم پاکستان یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کے سواب ہوں گے دنیا دیکھ رہی ہے دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں اور آپ ایک ایٹنی طاقت ہے اور اس کے اوپر ساجی صاحب یہ بھی کچھ آڈیو میسیجز اس وقت جو ہیں وہ گروپس میں چلائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو پی ٹی ای سپورٹرز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہے ہیں اور وہ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوئے وہ بلکل ٹھیک ہوئے اور یہی ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ اکسایا جا رہا ہے وہ مطلب یہ پہلے لوگ ہیں جو اپنی ہی حکومت گرانے پر جشن منا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی آج جشن منایا جا رہے ہیں کہ جی حکومت ختم ہو گئی اور حکومت بھی جشن منا رہی ہے کہ ہم ختم ہو گئے ہیں مطلب ایک عجیب سی سی سیچویشن یہاں پر چل رہی ہے اور کچھ جو ہیں وہ خفیہ میسیجز جو ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں کہ جی جو اپوزیشن ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے یہ لوگ اقتدار میں آ کے پاکستان کے جو ایٹمی ایسیڈز ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو دیوالیا ظاہر کریں گے اور امریکہ کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں گے اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں ایک منت شازیہ یہاں پر رکھنا ہے میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بلکل آکھ بلکل بات سہی ہے علیم صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ جب امریکن ایمیزڈر آپ کو بنی گالا میں آ کے ملا تھا اور علیم خواہ وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے آپ بھی تو پھر پلان کر رہے تھے پاکستان کے اکھومت کے لیے آپ جب دوسرے ایمیزڈر کے ساتھ ملتے تھے اس کا مطلب آپ بھی غدار ہیں جو بھی بندہ کسی ایمیزڈر سے ملے کا غدار ہو جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں صرف امران کہنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا دوسری دنیا ساری آپ کا کیا خیال ہے دماغ سے فارغ ہے بالکل تو یہ اس طرح نہیں ہوتا اس میں آگے بہتری ہوگی ایسے میں نہیں سمجھتا مایوسی کہتے ہیں کہ وہ گناہ ہے لیکن یہ کہتا ہوا آگے انشاءاللہ یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے اس طرح کی ہو گئے ہیں اقتدار کی خاطر پاکستان کی قربانی سارا پاکستان تو نہیں دے سکتا نا لوگ سوچیں گے کل سے سوچیں گے اچھا ساجی صاحب ایک اور چیز میں جاننا چاہی تھی علیم خان اور جو گورنر سرور صاحب ہیں ان کی طرف سے تو کافی سنگین الزامات سامنے آئے ہیں آج ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو بیس منحرف ارقین ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا وہ بھی ان کے بہت قریب رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا تو وہاں سے بھی بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا بلکل میں سبھی تو ہونے اسی چیز کا تو خوف تھا خان صاحب کو جاتی دفعہ کہا گیا کہ میرے ساتھ کریکٹر اسیسنیشن ہوگی میری انہوں نے تو تین نام تو خود ہی لے دیا تھا فرا بی بی کا اور اپنی وائف کا اور اپنا نام تو انہوں نے لے دیا تھا کہ مجھے کیونکہ خان صاحب کو خطرہ تھا کہ اتنے زیادہ ویڈیوز میسجز اور سارا کچھ جو وٹس اپ کے چیزیں ہیں وہ باہر آئیں گی قوم کے سامنے اور ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے یہ تو علیم خان نے تو آئی صرف تھوڑا سا ایک چیز دکھائی ہے لیکن وہ جو وٹس اپ کے میسجز کا آج وہ بتا گئے ہیں اور انہوں نے خاص کر حوالہ دیا کہ وہ جو بیورکریٹ جو ساتھ کرپشن میں انوال تھے وہ ابھی پاسکستان کے اندر ہی ہیں وہ وہ نہیں کہے سارے کتنے بھاگیں گے لوگ تو اتنے زیادہ انوال میں اس کرپشن میں جس کی ہر کوئی نہیں ہے کتنے بھاگیں گے چار پانچ بھاگے ہیں دس پندرہ اور بھاگ جائیں گے لیکن سارا کچھ کس طرح چھوڑ کے بھاگے گے یہ تو سٹوریاں نکلیں گے اس پر فلمیں بنیں گی یہ بھی اشازیہ یہ پیشلے ساڑھے تین سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر تو فلمیں بن نہیں ہوں گی میرے خیال میں ہالی وڈ میں والی وڈ میں اور شہر پاکستان میں ہمیشہ کی طرح جو رونا رویا جاتا تھا وہ خان صاحب نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے ساڑھے تین سال کی حکومت میں ہر دو ماہ کے بعد مشکل وقت آ جاتا تھا مطلب اگر آپ اتنے ہی مشکل میں تھے تو آپ پھر اپنے اقتدار کو طول کیوں دینا چاہتے تھے بس وہ اصل میں جو میرے مجھے جو زیادہ تکلیف دے چیزیں نظر آئیں ہیں باقی تو چلیں کوئی نہیں وہ تکلیف دے باتیں یہ تھیں کہ ایک تو انہوں نے جو نئے پاکستان کے بعد یوٹن مار کے اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے بدرام کرنے کی کوشش کی اپنے جلسے کو عمر بالمعروف کا نام دیا مجھے اس پہ اتراز ہے جو انہوں نے حق اور باطل کی جنگ شروع کر دی اس پہ اتراز ہے اور ایک اتراز یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں یہ اتراز ہے اور آخری اتراز یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو جنگ کا اعلان کیا ہے وہ بلکل خیاد کیا ہے آپ اس جنگ میں آپ کیا حاصل کر رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا میرے خان صاحب کو بلکل پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے پاکستان کے مسائل ہوشی ہیں اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ پاکستان کی زراعت پہ توجہ دی جائے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ توجہ دی جائے تعلیم پہ توجہ دی جائے اور آئی ٹی کی تعلیم پہ توجہ دی جائے لیکن خان صاحب نے افسوس کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا خان صاحب صرف corruption کے اندر ہی ناتد ہوتے ہیں اور ان کے آساندھی جو باہر سے non elected بچے لے کر گئے تھے ملک وہ چلاتے رہے ہیں خان صاحب کہ بس ان کے ساتھ دما دم مست ہی ہوتا رہا ہے یہ اب آنے والے دیران چودری سٹوڑیاں نکالیں گے علیم صاحب کے طرح کے اور کئی اس بی ٹی آئی کے جو دوست ہوں گے وہ ویڈیو بھی نکالیں گے ویڈیو بیک دے سکتے ہیں اور ہماری گزارش ہوگی کہ کسی پارٹی کے ورکر بن کر نہیں بلکہ پاکستان ہو کہ پاکستانی ہو کر آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور یہ تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور ساتھی طرح صاحب کو اجازت دیجئے گا پاکستان اللہ تعالی ہمارے پاکستان کا ہاں ہوئی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ